دوستو کیسے معلوم کریں گے کہ یہ سل کتنا ایمپیئر کا ہے اٹھارہ چیزوں پچاس سل ہم پرانے بیٹریوں سے نکال لیتے ہیں اس کے اوپر ایمپیئر لکے نہیں ہوتے اور ہم اس سے بیٹری بناتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ بیٹری کتنے ایمپیئر کی ہے یا ہمارا یہ سل کتنا ایمپیئر کی ہے میرے پاس بہت سارے مسجز آتے ہیں کمینٹ آتے ہیں کہ ہیلن بھائی میں نے دس ایمپیئر کا بیٹری بنانے ہے میں کتنے سل استعمال کروں تو تب تک میں آپ لوگوں کو دس ایمپیئر بیٹری کا نہیں بتا سکتا جب تک مجھے یہ پتا نہ ہو کہ یہ سل کتنے ایمپیئر کا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس سل کے آپ ایک زیٹ ایمپیئر خود کیسے نکال سکتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حالیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حالیم ٹیوان اس سلو کے ایمپیئر چک کرنے کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے لیٹو کالے کا چارجر میٹر جو کہ چارج بھی کرتا ہے اور ایمپیئر بھی چک کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہے چونکہ بہت زیادہ مہنگ ہے یہ ہزار سے آٹھ ہزار روپے کا ملتا ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ نہیں کروں گا اگر آپ نے ایک دو سل یا دس پندرہ سل چک کرنے ہیں تو اس صورت میں آپ کو یہ کافی مہنگا پڑ سکتا ہے تو اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے وہ میں پریکٹیکل آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد تیسرا طریقہ ہم ایک بلپ کے ذریعے کریں گے کہ ایک بلپ کے ذریعے آپ کے سے اس کے ایک زیٹ ایمپیئر نکال سکتے ہیں کہ آپ کا جو سل ہے وہ کتنا ایمپیئر ہے تو دوسرا طریقہ اس سل کے چک کرنے کا یہ والا مادیول ہے اور اس کا مادل ہے زیٹ بی ٹو ایل تری اور یہ آپ کو دراز سے ایزیلی پانچ ایچیس روپے کا مل جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو یہ دو رسسٹر بھی مل جاتے ہیں ساتھ ان کے دو رسسٹر ملتے ہیں اور اس کا آپ نے سیمپل کیسے کرنے کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا مادیول ہے یہ پانچ چھوٹ والے چارجر کے اوپر جو ہے آن ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو مایکرو یوز بی کا چارجر کا جیک نظر آتا ہے تو اس جیک سے جو ہی ہمارا یہ مادیول آن ہو جاتا ہے اور اس میں یہ جو چار پوائنٹ ہے اس کو اگر بیک سائٹ پہ آپ دیکھو تو یہاں پہ آر پلس آر مائنس لکھا ہوئے تو اس رسسٹر میں پلس اور مائنس نہیں ہے اس کو آپ بے شک اس طرح لگاؤ یا اس طرح لگاؤ دونوں سیڈوں پہ یہ کام کرتا ہے اور ان دونوں رسسٹر کو جہے میں نے پیرلل میں لگایا ہوئے اگر آپ نے آدھی ایمپیر سے اپنا سل کو چک کرنا ہے تو آپ ایک لگا لیا اگر آپ نے ایک ایمپیر سے چک کرنا ہے تو آپ دونوں پیرلل میں لگائیں تو دونوں پیرلل میں اس لیے لگائیں تاکہ تھوڑا سا جلدی ہو جائے کیونکہ اس پہ گھنٹہ دو گھنٹے لگ سکتے ہیں جتنے بھی ایمپیر زیادہ ہوتے ہیں اتنے گھنٹے زیادہ لگ سکتے ہیں تو اس میں یہاں پہ آر پلس آر مائنس میں آپ نے رسٹر لگانے ہیں اور بیچ میں جو دو پوائنٹ ہیں ان پلس اور ان مائنس اس کے ساتھ آپ لوگوں نے دو تارے لگا لینی ہے اور اس طرح کا کوئی سا بھی اولڈر لے کے آپ نے سنٹر والے پوائنٹوں میں لگا دینے ہیں لیکن اس میں آپ نے پلس اور مائنس سیدھا لگانے ہیں جو سنٹر والے پوائنٹ ہیں اس میں آپ لوگوں نے سلکہ پلس اور سلکہ مائنس جو ہے سیدھا لگانے ہیں اگر آپ نے سکولٹا لگائے تو آپ کا یہ جو ڈوائس ہے یہ خراب ہو جائے گا تو یہاں پہ میں پلس کے ساتھ پلس لگا دیتا ہوں اور مائنس کے ساتھ مائنس لگا دیتا ہوں اور اس کو میں ٹائٹ کر لیتا ہوں تو یہ میں نے اس کے ساتھ سلکہ اولڈر لگا لیا ہے اور اسی طریقے سے یہ جو دو سائٹ والے پوائنٹ ہے اس میں میں یہ دو رسسٹن لگا کے اور اس کے پیچھ یہ بھی ٹیٹ کر لیتا ہوں تو اس میں شرط یہ ہے کہ اس میں جو سل آپ نے چک کرنا ہے اس کو آپ نے پول چارج کرنا ہے چار اشاریہ دو وولٹ تک آپ نے اس کو پہنچا دینا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو پہلے سل کا وولٹیج دکھاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چار اشاریہ دو وولٹ ہے ہمارا سل اور اس سل کے اوپر کہا پہ بھی کسی بھی جگہ پہ بھی جو ہے ایمپیر نہیں لکھے ہیں تو اس کے ہم نے ایکزیٹ ایمپیر نکال لے ہیں اب ہم نے اس میں پانچ اوٹ کا چارجر لگانا ہے چارجر لگانے کے بعد میں نے آپ لوگوں کو سٹنگ بتانا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کا سٹنگ کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ جو ہے میں اس میں چارجر لگائیتا ہوں تو چارجر لگانے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ڈیوائس ہے وہ آن ہو چکا ہے اور یہ جو سل کے والٹیج ہے یہ سل کے والٹیج بتا رہا ہے چار والٹ بتا رہا ہے تو یہاں پہ اس میں تین انڈکیٹر ہیں سب سے نیچے والا والٹ ہے اور سینٹر والا ایمپیر ہے اور اوپر والا جو ہے ایمپیر فاور ہے تو سب سے اوپر والا ہمیں یہ بتائے گا کہ ہمارا سل جو ہے ٹوٹل کتنا ایمپیر ہے اور یہ جو سینٹر والا ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ ہمارا جو سل ہے کتنے ایمپیر سے ڈسچارج ہو رہا ہے کیونکہ جب آپ اس کا ایمپیئر چک کرتے ہو تو سلک کو پورا ڈسچارج کرنا پڑتا ہے تب جا کے اس کے فورے ایمپیئر آپ کو پتا چل جاتے ہیں اور سب سے نیچے والا انٹیگٹر جو ابھی آن ہے یہ والٹیج بتا رہے ہیں اور اب اس سکرین کے اوپر والٹیج چار والٹ شو ہو رہا ہے تو یہ دو بٹن ہیں یہ پلس مائنس سٹ والے ہیں اس کے اوپر آپ نے سٹ کرنا ہے تو اس سلک کے لیے آپ نے اس کے لیے تین وولٹ سٹ کرنا ہے تو یہ ایمپیئر چک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جیسے ہم اوکے پہ چک کلک کریں گے تو اس کا ایمپیئر نکالنا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ لیے میں اوکے اوکے اوپر کلک کر لیتا ہوں اور سب سے اوپر والا جو بلنگ کر رہا ہے یہ ہمیں ایمپیئر بتا رہا ہے کہ ابھی 0.2 ایمپیئر تک جا چکا ہے اور یہ جو دوسرے والا گیٹر ہے یہ ایمپیئر بتا رہا ہے کہ کتنے ایمپیئر سے ہمارا جو سلحے وہ ڈسچارج ہو رہا ہے اور سب سے نیچے والا جو ہے یہ وولٹ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنے وولٹ رہ گئے ہیں تو 3.8 وولٹ پہ بالحال آ چکا ہے اور جیسے یہ آخری تین وولٹ تک پہ آئے گا تو لاسٹ پہ ہمیں پتا چلے گا کہ یہ سلک جو ہے کتنے ایمپیئر کا ہے توٹل تو یہ کافی ٹیم لے گا اور اس کے لیے جو ہے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اور کافی گھنٹہ آدھا گھنٹہ بعد آ کے ہم اس کو چک کریں گے کہ یہ جو ہے کتنے ایمپیئر کا جو ہے سل ہے اور یہ جو سل کے ساتھ تارے لگنی ہیں یہ آپ نے تھوڑی سی موٹی لگانی ہے تاکہ آپ کے سل کے فول فرافر ایمپیئر کا آپ کو پتا چل سکے اور اس کو ٹیسٹ کرتے وقت یہ جو ریزیسٹر ہے یہ ہیٹ ہوتے ہیں لیکن اس سے آپ نے فرشان نہیں ہونا کیونکہ اس کے ذریعے یہ آپ کا سل ڈسٹارج ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے یہ ہیٹ ہو رہے ہیں تو چلیے دوستو اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں دوڑی دیر کے لیے اس پہ کاپی ٹیم لے گا اور اس کے درمیان میں آپ لوگوں کو بالپ سے ایمپیئر معلوم کرنے کا طریقہ بتائیتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے سل پول چارج کرنا ہے یہ ہمارے پاس 4.2 کا سل ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل سیم اسی کمپنی کا سل ہے جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو مڈیول ڈیوائس میں چک کر کیا تھا تو یہ میں نے سب ایک پور بینک سے نکالے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم اس بلپ کے ذریعے اس کا ایمپیئر چک کر کے آپ کو بتائیں گے تو آپ لوگوں نے کوئی سابقی چیز استعمال کرنا ہے اس کا جو لوڈ ہے وہ پیکس ایک ایمپیئر کا ہونا چاہیے تو ایک ایمپیئر یا آدھ ایمپیئر پہ آپ اس سل کے ایمپیئر ایک اوریٹ نکال سکتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر انبیلنس لوڈ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو صحیح ایمپیئر کا پتہ نہیں چلے گا تو یہاں پہ جو ہے میٹر ہم نے ایمپیئر پہ سیٹ کر دینے ہیں اور اس میٹر کو اس میں ضرورت نہیں پڑے گی یہ میٹر ایمپیئر پہ میں نے اس لئے سیٹ کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہو کہ میرے بعد جو بلپ ہیں یہ ایک ایمپیئر کا ایک اوریٹ لوڈ جو ہے لیتا ہے تو آپ نے ایک ایمپیئر کا فیکس کوئی بھی بلپ لے لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا جو سل ہے یہ ایک ایمپیئر سے پورا ڈسچارڈ ہونا ہے تو اس طریقے سے آپ کو فیکس ریٹنگ ملے گی اس سل تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دس ایمپیئر کے میٹر میں ہم نے سیٹ کر دیا ہے اور یہ دونوں پنج میں نے ایمپیئر والے میں لگا دیا ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو بلپ ہے اس کو میں سیریز میں لگاؤں گا تو یہاں پہ ہمیں ایمپیئر شو ہوگا اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارا بلپ ہے اس کا لوڑ کتنا ایمپیئر ہے تو جیسے میں نے اس کو لگا دیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ایمپیئر کوائنٹ زیرو پائنٹ جو ہے لوڑ ہے تو اس سل کو چار اشاریہ دو وڈ سے لے کے تین وڈ تک ہم ڈسچارج کریں گے اس بلپ پہ اور پھر ہم ٹائم نکالیں گے کہ ہمارا اگر یہ بلپ تین وڈ تک اس سل کے اوپر آدھا گھنٹا چلا تو یہ سل ہمارا آدھا ایمپیئر ہوگا اور اگر یہ بلپ اس سل پر تین وڈ تک ڈسچارج ہونے میں ایک گھنٹا چلا تو یہ سل ہمارا ایک ایمپیئر ہوگا تو اس طرقے سے آپ اس کا ایک رٹ ایمپیئر نکال سکتے ہیں تو ابھی میں یہ کیا کرتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ بلپ میں ڈارک لگا دیتا ہوں اور اس سل کو جو ہے میں تین وڈ تک ڈسچارج کروں گا اور وہاں سے ہمیں اس سل کے ایمپیئر کا پتہ چل جائے گا کہ یہ سل ہمارا اتنا ایمپیئر ہے ملے ایمپیئر کے حساب سے اگر پانچ سو ملے ایمپیئر ہے تو وہ آدھا ایمپیئر ہے اور اگر ایک آزار ملے ایمپیئر ہے تو وہ ایک ایمپیئر ہے تو اس سل کو آن ہونے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ٹائم ای بھی سٹارٹ کرتا ہوں یہ ہمیں ٹائم بتائے گا تو یہاں سے میں سٹارٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں آن کر لیتا ہوں تو اس طریقے سے آپ اس کے اکریٹ ایمپیر اپنے سل کے نکال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی میٹر نہیں ہے آپ کے پاس صرف ایک گڑی ہے اور ایک ایمپیئر کا لوڈ کا کوئی فیکس چیز ہے تو آپ چار شاید یا دو وڈ اپنا سل چارج کر گیا اور اس کو تین وڈ تک ڈسچارج کریں تو تین وڈ تک آپ کو اس کے ایمپیئر پورے ملیں گے تو یہاں پہ میں اس کے ساتھ میٹر بھی لگا دیتا ہوں تی وڈ تک آئے گا تری فوائنٹ زیرو زیرو تک تو وہاں پہ ہم ٹائمر کو آف کریں گے تو چلیے تب تک ہمارا دوسرا ڈیوائز وہ رک گیا ہے اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارا اس پہ کتنا ایمپیئر تک سل جا چکا ہے تو یہاں پہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھار سو اٹھاسی پہ یہ رکا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سل پانچ سو ایمیج کا ہے یعنی یہ آدھے ایمپیئر کا سل ہے تو اس طرح سے آپ سل کی ایمپیئر بہت اچھے طرقے سے فائنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا سل کتنا ایمپیئر ہے تو دوستو یہ والا جو سل ہے یہ تین وڈ تک ڈسچارج ہونے میں انتیس منٹ لے چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو ہمارا سل ہے یہ بھی پانچ سو میل ایمپیئر کا ہے تو جیسے ہمارا یہ والا سل ہم نے اس میٹر کے ذریعے چیک کیا تھا اس ڈیوائس کے ذریعے تو اس میں یہ ہمارا یہ جو سل ہے چار سو اسی کے آس پاس مل ایمپیئر یعنی اس سل کا ایمپیئر ہے یعنی یہ سل جو ہے آدھا ایمپیئر ہے اور اس طرقے سے اگر یہ سل ہمارا ایک گھنٹہ چل جاتا تو یہ ایک ایمپیئر ہوتا لیکن یہ بھی آدھا گھنٹہ چلا ہوا ہے انتیس منٹ ساڑھے انتیس منٹ چلا ہوا ہے تو یہ جو ہے یہ سل بھی آدھا ایمپیئر ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی سلکی ایمپیئر اگر معلوم کر سکتے ہیں تو اس کا سب سے سخصہ طریقہ تو ایک یہ ہے کہ آپ یہ میٹر لے اس میٹر کالنگ میں دسکرپشن میں دے دوں گا یہ پانچ سو روپے کا آپ کو مل جاتا ہے اور اگر آپ نے یہ نہیں خریدنا تو آپ اس طرح کی بلب کے ذریعے بھی اس کے ایمپیئر معلوم کر سکتے ہیں آپ جو بلب لوگ ہیں وہ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایمپیئر کا پیکس لوڈ لے یا آدھا ایمپیئر ٹیکس لوڈ لے تو پھر آپ کو کالکولیٹ ہونے میں بہت آسانی ہوگی تو دوستو اس طریقے سے آپ اس میٹر کے ذریعے بھی ایمپیئر معلوم کر سکتے ہیں اس کالنگ میں دسکرپشن میں دے دوں گا اور اگر آپ اسے نہیں خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بلب کے ذریعے بھی کسی بھی سلکی ایمپیئر معلوم کر سکتے ہیں تو بہت آسان طریقہ ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا تو اگر آپ نے بارہ وڈ بنایا ہوئے ہیں اور آپ نے بارہ وڈ کی فوری بیٹری کے ایمپیئر چک کرنا ہے تو اس کا طریقہ بلکل سیم ہے آپ اس کے اوپر کوئی بھی ایک ایمپیئر کا بلب لگا لیں اور اس کو پل چارج کر دے بارہ اشاری اچھے وڈ کا بارہ اشاری اچھے وڈ تک وہ پل چارج ہوگا اور اس کے بعد ایک ایمپیئر کا بلب اس کے اوپر چلا کے اس کا ٹائمنگ نوٹ کریں وہ جتنا بھی ٹیم چلے گا تو اس کو آپ نے نو وڈ تک ڈسچارج کرنا ہے جب وہ نو وڈ پہ آ جائے گا تو آپ لوگوں کو پرپر ایمپیئر کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کا یہ بیٹری کتنا ایمپیئر ہے تو اس طریقے سے آپ نے گھنٹے اور منٹو کے حساب سے اس کو کالکولیٹ کرنا ہے ایک گھنٹے میں ایک ایمپیئر چلنے کے حساب سے اس کا ایک ایمپیئر کاؤنٹ ہوگا تو بارہ اشاری اچھے وڈ سے لے کے اس کو نو وڈ تک جب آپ ڈسچارج کرو گے تو آپ کو پرپر ایمپیئر پتہ چل جائیں گے کہ یہ جو بیٹری ہے یہ کتنا ایمپیئر کا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہے ہوگا اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے شاشر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹیڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا دعاوں بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ